بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کی تلاوت آسمان کو جاتی ہے فرشتے اٹھا کر کے لے جاتے ہیں بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں آسمان سے فرشتے ہیں ان کے سننے کے لیے آتے ہیں بعض لوگ زمین پہ پڑھتے ہیں فرشتے مجبور ہوتے ہیں آسمان چھوڑ کر کے نیچے آ جاتے ہیں اس کی تلاوت سننے کے لیے یہی لین لگتی ہے بخاری میں باقی حدیث کا ذکر ہے میں آپ کا وقت زیادہ لینا بھی نہیں چاہوں گا میں ایک جگہ ایک پروگرام میں گیا تو ایک بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا ہم لوگ بیٹھے ہیں فروٹ فروٹ کھا رہے تھے مولوی لوگ پیٹھ کی خدمت کر رہے بچہ قرآن ایسا پڑھ رہا تھا اس نے پاگل بنا دیا لوگوں کو میں بھی بلکل میرا دماغ اکل اڑ گئی کہ یہ کیا بھلا ہے باہر جیسے نکلا میں نے کہا اس کی زیارت تو کر لوں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آدمی قرآن کس طرح میرا گلہ بیٹھ گیا ہے میں آپ کو قرآن سنا لیتا ہوا یہ کہ باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے بھی رنگ میں زیادہ کالا ہے بارہ تیرہ سال کا بچہ جب وہ فارغ ہو گئے اس کو میں نے بھلا ہے بچہ آپ نے کیا پڑھا ہے کہا کہ جی اساں جی میں نے حفظ بھی کیا اور سبہ اشرہ کراتے میں نے پڑھی یہ جتنے بڑے بڑے مولوئے یہ سبہ اشرہ نہیں ہے یہ اکیس اشرہ بائیس اشرہ ہے کوئی میں سے سبہ اشرہ نہیں ہے سمجھے وہ جامعی گزرا یا دوسرہ گزرا کاری سے فران آس کوئی بھی نہیں ہے سبہ اشرہ مشرہ مشرہ کچھ بھی نہیں ہے چار سال میں ظالم نے حفظ بھی کیا ہے اور سبہ اشرہ کی قرآتیں پھر میں نے ان کے استاد سے پتا کیا کہ یہ ہے کیا یہ کہ جادوگر نہیں ہے استاد جی نے کہا ان کے استاد نے استاد پتھانتا انہوں نے کہا کہ مولی صاحب بخدا اس بچے کو آج تک ہم سمجھ نہیں سکے کہ یہ جن ہے یا فرشتہ ہے یا انسان ہے کیا اس کی زکاوت ہے کیا اس کی حروف کی ادائیگی ہے اور کیا اس کی آواز ہے ہم خود اساتذہ اس پر حیران ہیں رنگ آپ بھی دیکھ رہے میں بھی دیکھ رہا ہوں میں نے کہا کہ بچا آپ کہاں کے کہہ لگے سرباز کہوں ایران میں ایک صوبہ ہے سرباز سرباز کہوں کب سے یہاں پڑھ رہا ہے کہہ لگے چار سال سے پڑھ رہا ہوں یہ سب کچھ پڑھائے تو پھر میں نے بلوچی شروع کی اس کے ساتھ میں نے کہا ملکہ نہ رفت گئے آپ پھر ملک نہیں گئے کہہ لگے استاد جی نہ شتگوں نہ رفتگوں فارسی اور بلوچی ہماری زبان ایک ہے جی نہ رفتگوں میں نہیں گئے میں نے کہا کیوں نہیں گئے خاموش میں نے کہا کیوں نہیں گئے خاموش پھر میں نے کہا کیوں نہیں گئے میری ہماکت بھی دیکھو اب اصل بے عقوب تو میں ہوں سمجھ نہیں رہا ہوں کیوں نہیں گئے تو میں نے دیکھا اس کے آنسو ہار ہے اس سوال کا جواب ان کے پاس نہیں تھا آخر کار مجبور ہو کر کے دیکھا کہ یہ ملکہ اللو سمجھتا نہیں ہے کہنے لگے استاد جی کس کے پاس جاؤں میرے ماں باپ نیمی نیتی ہیں میرے ماں باپ کی میں نے شکلیں نہیں دیکھیں اللہ کا دین ہے اللہ کا دین ہے خدا جس کو نواز ہے جن کے بچے حافظ ہیں جن کے بچے عالم ہیں جن کے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ خدا کا شکر ادا کرے دس پندرہ افراد ایک گھر میں رہ رہے ہیں اگر ایک میری بیٹی اور ایک میری بھتیجی اور ایک اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ ایک میرے ایک میرا بھتیجہ آپ کا کوئی بچہ یاسی شریف کی اگر تلاوت کرے یہ بہت بڑی بات ہے اور اگر پورے گھر میں ٹیلویجن ہے اسی گھر میں مزے کے بات یہ ہے اسی گھر میں اس کے تاکچے میں قرآن بھی رکھا ہے اور ادھر ٹیلویجن بھی رکھا ہے وہ غیرت والی ذات ہے اور وہ غیرت والے ذات کا کلام ہے وہ کہتا ہے یا اس بے غیرت کو نکال یا مجھے نکال تمہارے پورے خاندان کی نگاہیں اس پر لگے ہوئیے لیکن مجھے تو مہینوں کے مہین ہے کوئی کھولتا دیکھتا بھی نہیں ہے اور ان ننگی تصویروں کو ادھر دکھا بھی رہے ہو سب کچھ یا مجھے نکالو یا اس کو نکالو اب جن حضرات کے بچے اگر حافظ نہ ہو کم از کم ناظرہ پڑھا ہے اپنے قرآن ناظرہ پڑھا خدا کا شکر ادا کرو جن کے گھر میں قرآن نہیں ہے وہ ماتم کرے یا حسینہ یا حسینہ وہ ماتم کرے اپنے موں پہ تماشا رسید کرے کہ وہ کیا ہے جو یتیم کی سینے کو یتیم پر اعتماد جس کا رہا اور جس نے یتیم کو حافظ قرآن کاری ہے قرآن بنا دیا وہ کون ہے جس نے مجھے محروم کر دیا اس دولت کے ہوتے ہوئے اصل عظیم دولت وہ قرآن پاک کی دولت ہے اور قرآن سے بڑھ کر کے کائنات میں کوئی بڑا سرمایہ نہیں ہے وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ ہم نے آپ کو وہ سکھایا قرآن کے ذریعے سے وحی کے ذریعے سے جن کا آپ کو علم نہیں تھا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا اس سے بڑی مہربانی اللہ کی کائنات میں اور بڑی مہربانی ہوئی نہیں سکتی یہ سب سے بڑی مہربانی ہے کہ میں نے محمد آپ کو حافظ قرآن بنایا مَا كُنْتَ تَدْرِمَ الْكِتَابُ وَلَى الْإِمَانُ آپ کو پتا بھی نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے ایمان کیا ہے میں نے کرم کر دیا آپ کو رئیس الحفاظ بنایا میرا نبی حافظوں کا بھی رئیس آپ انبیاء کے رئیس الانبیاء بھی رئیس القرآن بھی ہے اللہ آپ کا حامی ہو اللہ آپ کا ناصر ہو کاری صاحب کو کاری حسن کو بھی مبارک اساتح ذاکرام کو بھی مبارک ان بچوں کو ان کے والدیں کو بھی مبارک بعد قبول فرمائے اہلِ محلہ آپ کے تعاون آپ کی نیک نیتی اور آپ کا حسنِ اخلاق اس کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے